سفید کلر کے دھبے بن جاتے ہیں چہرے کے اوپر ہاتھوں پاؤں کے اوپر یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر ان سفید دھبوں کو ختم کرنے کے لیے ایک گریلو ٹوٹکا آج آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں اگر آپ اس کو ریگولر کچھ ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سفید کلر کے دھبے ہیں چاہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر ہو وہ ختم ہو جائیں گے ایسا بہترین گریلو ٹوٹکا آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں کافی دنوں سے اس ٹاپک کیو پر جو ہے مجھے بہت زیادہ رکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہر قسم کے ٹاپک کیو پر ویڈیوز بناتی ہیں تو آپ اس ٹاپک کیو پر بھی ویڈیو بنائیں کہ جن لوگوں کے جسم کیو پر اچانک سے وہ سفید کلر کے دھبے بن جاتے ہیں اس کے لیے کوئی ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کا کوئی گریلو ٹوٹکا ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم نے بہت سارے ٹریکمنٹ کروائیں لیکن ریزلٹ زیرو تو اکثر یہ جو سفید کلر کے دھبے ہوتے ہیں یہ اکثر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں یہ آج کل کے کوئی بھی نوجوان نسل ہے یا پرانے لوگ ہیں وہ ایک بات بولتے ہیں کہ مشلی کی اوپر سے دودھ نہیں پینا ورنہ سفید کلر کے دھبے بننا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے اس بیماری کو وہ پہچانتے ہوتے ہیں سمجھ آگئے ہوگی آپ لوگوں کو کہ میں کس بیماری کے ریلیٹڈ بات کرنے والی ہوں یہ سفید کلر کے دھبے ہوتے ہیں یہ ہاتھوں کے ان ایریاس پر بن جاتے ہیں بازوں پر بن جاتے ہیں گردن پر بن جاتے ہیں چہرے کے اوپر کسی بھی جسم کے حصے کے اوپر یہ دھبے بن جاتے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس میرے بتائے ہوئے گریلو ٹوٹکے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پرمنٹ جو دھبے ہیں آپ لوگوں کے ختم ہو جائیں گے اس گریلو ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کے پیسے بھی خرچ نہیں ہونے ہیں بڑے ہی کم پیسوں میں آپ اس گریلو ٹوٹکے کو تیار کر سکتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد بڑی ہی آسانی سے تیار کر کے آپ لگا بھی سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے بہت ہی کم پیسوں میں آپ اس کو تیار کریں گے اور بہت ہی کم پیسوں میں آپ جو ہیں اس کو استعمال کریں گے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں آج کا جو ہمارا گھرلو ٹوٹکا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں لیکن گھرلو ٹوٹکے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فولو نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے فیس بک پیج کو فولو لائک شیئر کر لیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمان جا کر آپ لوگ سبسکرائب کریں تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹوپک کی طرف تو اس گھرلو ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی ان انگریڈینٹس کو جلدی سے نوٹ کر لیں نمبر ایک کمیلیا آئل نمبر دو اخروٹ غور سے دوبارہ سن لیں نمبر ایک کمیلیا آئل نمبر دو اخروٹ صحیح ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین سے چار اخروٹ لینے ہیں صحیح ہو گیا اگر آپ کے جسم کے اوپر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ زیادہ قوانٹیٹی ملیں گے لیکن فیلحال میں آپ کو اتنی قوانٹیٹی کے انفیکشن کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کے کسی بھی جسم کے حصے کے اوپر چہرے کے اوپر اتنی جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہے سفید قسم کا دھبا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو تین سے چار اخروٹ چاہیے ہوں گے اخروٹوں کو جو کوئلے ہوتے ہیں کوئلے کوئلوں کو آپ نے اچھی طرح سے جلا لینا ہے جب وہ لال لال کلر کے ہو جائیں گے تب آپ نے یہ تین سے چار اخروٹ ثابت توڑنا نہیں ہے ثابت ہی آپ نے انہی کوئلوں کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے ان کو جلا لینا ہے اب کرنا کیا ہے ان اخروٹوں کو جو کوئلے آپ نے بخائی ہوئے ہوں گے گرم اچھی طرح سے لال لال کی ہوئے ہوں گے زیادہ قوانٹیٹی میں انہی کوئلوں کے اندر آپ نے ان اکھروٹوں کو اچھی طرح سے جلانا ہے جب یہ باہر سے اچھی طرح سے جل جائیں گے جب اچھی طرح سے چھلکہ کالا ہو جائے یہ اکھروٹ بھی آپ کو کہیں سے لال کہیں سے کالے نظر آنا شروع ہو جائے تب آپ نے اکھروٹوں کو اٹھا لینا ہے اکھروٹوں کو آپ نے اٹھا لینا ہے اٹھا لینے کے بعد آپ نے ان کا کوٹ کوٹ کے بریق سفوف بنا لینا ہے اندر جو ہوتا ہے اکھروٹ اس اور باہر چھلکے کے سمیت آپ نے اس کو کوٹ کوٹ کے ثابوتی اکھروڈ کو جلانا ہے اس ثابوتی اکھروڈ کو جلانے کے بعد آپ نے کوٹ کوٹ کے اس کا باریک سفوف بنا لینا ہے اس کا اچھے سے آپ نے باریک سفوف بنانا ہے سفوف بنا لینے کے بعد یہ جو کامیلیا آئل ہے یہ آپ نے اتنے ہی مقدار میں ڈالنا ہے کہ یہ اچھا سا نرم نرم سا پیسٹ بن جائے صحیح ہو گئے یہ پیسٹ نہ پتلا ہونا چاہیے یہ نگارہ ہونا چاہیے اتنی کونٹیٹی میں آپ نے یہ اویل اندر ڈالنا ہے صحیح ہو گیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں کسی بھی ڈبی کے اندر ڈال کے صحیح ہوگا فریج میں نہیں رکھنا رون ٹمپریچر میں آپ اس کو رکھ دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ڈیلی رات کو ڈیلی رات کو آپ نے سونے سے پہلے جہاں پر بھی آپ کو یہ مسئلہ ہے اس جگہ کو آپ نے سابون کی مدد سے اچھے سے دھونا ہے دھولینے کے بعد جگہ کا جو پانی ہے اچھے سے آپ نے صاف کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے پیسٹ ایک تیار کر کے رکھا ہے اس پیسٹ کو جس جگہ پہ آپ کو یہ مسئلہ ہے اس جگہ کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے ایسے مسئل کے لگانا ہے صحیح ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ آرام سے سو جائیں سبوٹ کے سابون کی مدد سے واش کر لیں ڈیلی اس کو رات کو آپ نے استعمال کرنا ہے لگانا ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم سے جو آپ کے سفید کلر کے داغ یا تھبے ہیں یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے صحیح ہو گئے باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور پھر سے بولوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمان جا کے سبسکرائب کیجئے گا باقی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ کسی بہت اچھے ٹوپک کے ساتھ